اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے اس نیکس کی ریسیپی لے کر آئے ہیں نہ یہ سموسا ہے نہ کچوڑی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی چٹ پٹا بچے بڑے سب کو بہت پسند آئے گا ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور اسی میں ہم لے لیں گے چوتھائی کپ کے قریب گہوں کا آنٹھا آپ پورا میدہ لے سکتے ہیں یا پورا گہوں کا آنٹھا لے سکتے ہیں اور ہارپ ٹی سپون اس میں ہم نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑی سی ہم نے یہاں پر چار چھٹکی اجوائن لے لیا ہے اور دو چمچ ہم نے یہاں پر آئیل لے لیا ہے اس کو کرسپی بنانے کے لئے تو اب اس کو ہم اچھے سے موین کریں گے اس کا بڑے اچھے سے آپ کو مکس کر دینا ہے اس طرح سے جب یہ مٹھی میں بندنے لگے تو اس کو ہم گوند لیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور روٹی جیسا ڈو سے تھوڑا سا ہی سے ہمیں ٹائٹ رکھنا ہے ٹائٹ رکھنے سے کیا ہوگا یہ کچوڑی جیسا پوری ہماری ہے تو تھوڑا کرسپی بنے گی اب اس میں ہم تھوڑا سا آئیل لگا کے اور اس کو بڑے اچھے سے مسل کے رکھ دیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو ڈھگ دیں گے کپڑے سے مسالہ تیار کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک ٹی سپون دھنیا لیا ہے سابت ہارپ ٹی سپون زیرہ ہارپ ٹی سپون سانف ہے اگر زیرہ زیرہ زیادہ ہو جائے گا تو کڑوہ ہو جائے گا دھنیا اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں اسے ہم کرش کر لیں گے اس طرح سے ہلکا سا ڈرائی روشٹ کر کے کرش کیجئے گا اور یہ یہاں پر آٹھ دس چھوٹے آلو ہیں جس کو ہم نے بوائل کر کے چھیل کے رکھ لیا ہے اب دو چمچ آئل گرم کریں گے اس میں ہم نے یہ جو دھنیا کا مسالہ بنایا تھا اس کو شامل کریں گے اس کو ہم دس سیکنڈ فلائی کریں گے زیادہ نہیں اس میں ہم ایک اونین ایک پیاز ہے اور تین چار ہری میرچ ہے باری کٹ کے میرچ اپنے پسند سے لیجئے گا جتنا تیکھا پسند ہے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پہلے زیادہ پیاز کو ہمیں پکانا نہیں ہے اس میں ہم آدھا کپ ہری مطر ڈال دیں گے ابھی مطر کا سیزن ہے تو مطر ہر چیزوں میں ڈالتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تھوڑا اس نیکس وغیرہ اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور تیہائی چمچ ہم نے حلدی ون ٹی سپون چیلی فلیکس ہے اور ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ون ٹی سپون اس میں ہم نے چٹ پٹا کرنے کے لیے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ کی جگہ پہ آپ امچوریا نیمو بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے لال مرچ ڈال دیا ہے اور آلووں کو مسل کر کے ڈال دیا ہے آلووں کو زیادہ نہیں مسلہ ہے بس اس کو ہلکے سے ہم نے ہاتھوں سے ہی بس ایسے ہی دبا دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پہلے سارے مسالوں میں گیس کی فلیم کو ایک دم آپ کو لو رکھنا ہے اس پوری کوکنگ میں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیے ہیں یہ دیکھئے یہ بڑے اچھے سے سارے مسالیں آلووں میں مل چکے ہیں تو اس میں ہم تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں ہری دھنیا اس کو بھی اچھے سے میکسے کر لیتے ہیں گیس کی فلم لو کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم چلیے اپنا بنانا ناشتہ شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنے چکلے اور بیلن پر آئل لگا لیں گے پہلے ہم پورے آٹے کو لے کے چکلے پر اچھے سے مسل لیتے ہیں کہ یہ پھر سے تھوڑا نرم ہو جائے اور اس کی ہم کٹ لگا لیتے ہیں جتنی لوئیاں ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساری لوئیاں تیار ہو چکی ہیں اب اس کو ہم پوری کا شیپ دیں گے اس طرح سے اسے ہم بیل لیتے ہیں پہلے ہم آپ کو ایک بار یہ دکھائیں گے اور ہم آپ لوگوں کو تھوڑا سپیٹ میں ویڈیو دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ کا ٹائم بھی نہ زیادہ ویسٹ ہو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تو اس کو ہم اب بند کریں گے اس طرح سے چنچن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ہمارے ہاتھ کیسے چل رہے ہیں تو اس طرح سے اسے ہم نے پورا بند کر دیا ہے لوگ کر دیا ہے یہ دیکھئے مسالے ذرا بھی بہان نہ نکلیں فرائی کرتے وقت اسے بڑے اچھے سے آپ کو بند کر دینا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اسے تھوڑا سا تھپ تھپ کر کے آپ کو فیلا دینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو فیلا دیا ہے اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا ہم دبائیں گے بس یہ دیکھئے بڑے اچھے سے ہمارے یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں کچوری ویڈ سمو سے آپ اسے کچھ بھی بول سکتے ہیں تو یہ دیکھئے سارے بند چکے ہیں اب اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں ابھی اب ہم آئل گرم کریں گے پین میں آئل ہم نے بہت زیادہ نہیں لیا ہے نورمل طریقے سے اب اس کو ہم ایک کی کر کے سارا اسی میں ڈال دیں گے اور تھوڑا تھوڑا اوپر آئل ڈالیں گے سائیڈ پہ سب جگہ سے آئل چلے جائیں اور ایک طرف ہمیں چار منٹ رکھنا ہے بہت زیادہ نہیں گیس کی فلیم آپ کو میڈیم رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا ہے تیز رکھیں گے تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے تو یہ دیکھئے ایک طرف جب اس پہ کلار آیا تو ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے تین چار منٹ کے بعد اسی طرح سے سارے کچوریاں ہمیں چینج کرنا ہے ان کی سائیڈ کو تو آپ لوگوں کو یہ ناشتہ کی ریسی بھی بہت پسند آئے گی اسے ضرور سے ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے سب ہم نے پلٹ لیا دوبارہ بھی اسے ہم نے پلٹا ہے پھر سے اسٹرہ کرسپی ہو جائیں اس طرح سے کرنے سے تھوڑا ان میں بہت اچھا سا کرانچ آ جاتا ہے بڑے اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں اب سب ہی کو ہم آئل سے نکال لیتے ہیں اور اسی پروسس کو دوراتے ہوئے باقی کے جو بچے ہوئے ہیں انہیں بھی ہم فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس پر بڑے اچھے سے کلر آ گئے ہیں اور بڑے ہی کرسپی بنے ہیں تو باقی کے بھی ہم نے فرائی کر لیے ہیں بہت ہی مزیدار سے یہ اس نکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں انہیں آپ بچوں کے لیے بنائیں اپنے لیے بنائیں رمضان میں بنائیں بہت زیادہ مزیدار لگیں گے کھانے میں یہ آپ کو سموسا کچوڑی سب ہی کا ٹیسٹ دیں گے اور اس کو بنانا بھی کتنا آسان ہے ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ بائے